موسیقی اسلام علیکم ہمارا آج کا پروگرام غریب عوام کے نام ہے اس نچلے طبقے کے نام ہے جو محنت بھی کرتا ہے مزوری بھی کرتا ہے لیکن اپنی زندگی میں اتنی محنت کرنے کے باوجود بھی اپنی بنیادی ضروریات پوری کرنے سے کاثر ہے آج ہم ان لوگوں سے ملیں گے اور ان کی آواز کو بلند کرنے کی کوشش کریں گے جو اپنی زندگی میں بہت محنت کر رہے ہیں اور اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزارنے کی کوشش میں کہیں کامیاب ہیں کہیں ناکام ہیں پروگرام آخر کیوں اور میں ہوں زویا ملک میں اس وقت موجود ہوں ریلوے سٹیشن کے پاس فوٹ پاتھ پہ کچھ کام کرنے والے محنت مزدوری کرنے والے یہ بزرگ حضرات مجھے نظر آئے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو کسی سے مانگتے نہیں ہیں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے نہ ہی کٹورا پکڑ کے سڑک کنارے کھڑے ہوں گے نہ ہی ہمیں یہ ٹرافک سگنلز پہ نظر آتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں یہ لوگ ہمیں محنت کرتے ہوئے اور کچھ نہ کچھ یہاں پر بیچتے ہوئے اپنی عزت کے ساتھ اپنی رسپیکٹ کے ساتھ کسی نہ کسی موڈ پر کسی نہ کسی جگہ پر نظر آ جائیں گے سلام علیکم سلام علیکم کیسے ہیں آپ شکرہ رحمداللہ وقت پاس کر رہے ہیں بیٹا وقت گزار رہے ہیں آپ کا نام کیا ہے ہمارا نام مقدر علی مقدر صاحب اس جگہ پر کب سے آپ آ رہے ہیں اس طرح پانچھے سال ہو گیا بیٹا پانچھے سال ہو گیا اس جگہ پر آنے کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ بس آپ نے دوم مزوری کر کے دو روٹی کم آگا کاتے ہیں بس یہی وجہ اور کیا ہوتا ہے لاور شہر کے ہیں آپ نہیں پیچھے تو کوٹہ کا ہے اچھا پیچھے سے کوٹہ سے ہیں آپ لاور شہر میں کب سے ہیں پانچھے سال ہو گیا پانچھے سالوں کے میں اور یہ جو اینکیم بیچنے کا کام ہے یہ آپ دونوں مل کے کرتے ہیں کیا وجہ ہے جو اتنی بزرگی میں اور امر کے اس آخری حصے میں بھی آپ کو محنت کرنی پڑھ رہی ہے کیا کریں کوئی کمانا والا نے روٹی کلانا والا نے بیٹا بچے نہیں ہیں آپ کے بچے ہیں سب چھوڑ کے چلے گئے ہیں ہمارا پاس کوئی بچے نہیں ہیں ملتے ہیں آپ سے ملتے ہیں بہت دیر بعد ملتے ہیں تین چار چال میں مل گیا تو مل گیا نہیں تو کوئی پتہ نہیں زندگی میں کتنی حکومتیں آپ نے آتے دیکھی ہیں جاتے دیکھی ہیں ایوب خان کے دور بھی دیکھا ہے پٹھو کے دور بھی دیکھا ہے نوائی شریف کے دور بھی دیکھا ہے امران خان کے بھی دیکھا ہے اب آپ پانچھے سال کی تبات آپ نے بھی کی ہے اسے پہلے بھی آپ کوئی کام کرتے تھے پہلے بھی یہی کام تھا ہوتا ہوتا بھی یہی کام کرتے رہے ہیں آپ کی جو بیگب ہے یہ بھی آپ کے ساتھ کام کرتی تھی یا آپ اس حصہ میں امر کے اس حصہ میں کام کرنے لگے ہیں پہل کام نہیں کرتے بیمار پندے ہیں شکر بیماری لگتے ہیں اس وقت سے سات سال سے آٹھ سال سے ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں ہم سمان نہیں اٹھا کے لیا سکتے ہیں یہ اٹھا دے لیاتے ہیں دکان لگا کے بیٹھتے ہیں ہم بھی ساتھ ہوتے اس کے کوئی دور حکومت ایسا جس میں آپ نے اپنی زندگی کے سب سے بہترین سال دیکھے ہوں اور آپ کو لگاو کہ نہیں میں ایک اچھی اور مطمئن زندگی گزار رہا ہوں کوئی بیٹھا نہیں ہمیشہ ایسا ہی دور دیکھا آپ نے آجے آجے مکان آپ کا اپنے کراہ پر رہتے ہیں مکان اپنا ہے یہیں لاہور میں جو ہے شادرے میں آجے شادرے میں آجے تو روز شادرے سے یہاں آپ کس طرح آتے ہیں سارا سامان اٹھا کے سامان اٹھا کے رکھشے میں جلے جاتے ہیں دیڑ سو لیتے ہیں رفنے والے جانے کے لئے دیڑ سو لیتے ہیں دیڑ سو آنے جانے کا مطبب تین سو روپے آئیک دن کا روز کی کمائی کتنی ہو جاتی ہے روز کی کھیں جانا کبھی دو انک بکھتے کبھی تین بکھتے کبھی نہیں بکھتے ہیں جب نہیں بکھتے تو پھر کیا کرتے ہیں اس کیا کریں جو ہوتے پاس میں توڑے بہت ہری دیتے ہیں خرچہ کر لیتے ہیں آپ کی عظمت کو سلام ہے عمر کے اس حصے میں آپ اتنی محنت کر رہے ہیں کسی سے مانگ نہیں رہے ہیں جہاں پناہ گائیں بھی ملی وی ہیں اور بہت سارے ایسے سنٹرز بھی ہیں جہاں پہ بزرگوں کو پروٹیکشن دی جاتی ہے لیکن اس جگہ پر ایک پیغام میں اپنی گورنمنٹ کو بھی دینا چاہوں گی کہ ایسے لوگ جو باقی میں ڈیزرف کرتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے جن کی عزت نفس گوارہ نہیں کرتی ہے کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں یا کسی سے کچھ مانگیں گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کو آلاونس دے ان کے لیے کچھ ایسے کوئی شیلٹرز بھی ہونے چاہیے اور ان تک اپروچ کرنے کے لیے ایسے کوئی ٹیمز بھی ہونے چاہیے جو ان تک آئیں اور ان کے مسائل کو سنیں اٹلیس عمر کے اس حصے میں یہاں پر انہیں اس فٹ پاپ پہ بیٹھ کے یہ کام نہ کرنا پڑے کوئی پیغام کوئی بات جو آج آپ میرے کامرے کے تھروں میرے چینل کے تھروں لوگوں کو دینا چاہیں اپنے بچوں کو دینا چاہیں گورنمنٹ کو دینا چاہیں بات گورنمنٹ کو آپ پتلا رہے ہیں بیٹھا کے آپ کو یہ حال ہے ہمارے زندگی کا وقت گزار رہے ہیں جو کوئی دن بچا ہے زندگی کے وہ گزار رہے ہیں اللہ خیر کرے پتے نہیں کوئی امداد کرے یا نہ کرے ان کے مرضی ابھی تک کوئی کسی نے بھی امداد نہیں کیا پتے نہیں اب آپ کے سامنے ہیں اللہ خیر کرے سب پہ بڑی بات ہے انہیں میں نے موقع پر دیا انہیں کہنے کا لیکن مائک پہ بھی انہوں نے یہی کہا کہ جب ساری زندگی اسی طرح اسی قسم پرسی میں گزاری ہے مجبوری میں فاقہ کشی میں گزاری ہے تو جب پہلے کسی نے مدد نہیں کی تو اب ایسا کچھ نظر تو نہیں آتا لیکن پھر بھی ایک اپیل ہے دیکھنے والوں سے کہ اگر وہ دیکھ رہے ہیں تو ان افراد تک رسائی کی کوشش کریں کیونکہ یہ لوگ ہمیں کہیں نہ کہیں کسی نے کسی چورائے پر کسی نے کسی پھٹ پات پر نظر ضرور آ جاتے ہیں اچھا انہیں جناب کی جو بیگم ہے وہ بھی یہاں بیٹھی ہی ہیں اور جو اینکوں کا کاؤنٹر ہے وہ انہوں نے سنبھالا ہے ان کی بیگم سے بھی میں بات کروں گی کہ یہ ان کے حالات کیا ہیں سلام علیکم جو بابا نے بیٹھی ہی ہے جو بات کیا بہت بہت ہی ہے اچھا آپ کا نام کیا ہے یہ مریم مریم آپ کا نام ہے مریم صاحبہ کیتنی عمر کیتنی ہے مریم صاحبہ کیتنی ہے نہیں پتہ ہے اچھا بات سنیں صبح کتنے بجے آتی ہیں آپ یہ پتہ نہیں ہے کب آنا ہی ہے بیمار بھی ہے نہیں سکتا ہی ہے کبھی آتے کبھی نہیں آتے ہیں دن پورا دن آپ لوگ یہاں پر بیٹھتے ہیں بیچنے کی کوشش کرتے ہیں مال کے آپ جہاں سے بھی لے کر آتے ہیں تو گزارہ ہو جاتے ہیں مریم صاحبہ لے تو وہ دکھا لیتے ہیں بیٹی ڈاکٹر کا پاس جاتے ہیں دوائی لے کر لاتے ہیں ہاں جی وہ بیمار ہیں ان کو شگر کا مسئلہ ہے ان کے علاج کے لئے کسی نے امداد کی کوئی آیا کبھی کسی نے کوئی آپ لوگوں سے برافتہ کرنے کی کوشش کی اللہ آپ کو سندگی دینا بیٹی بہت جاتے ہیں اللہ کا شکر ہے ایک چھوٹا سا بریک ہم لیں گے کیونکہ ہم نے ابھی بات کر رہی آپ کو ان لوگوں سے جو میند مشاکت کرتے ہیں کسی کیا کے ہاتھ میں پہلاتے اور اپنی اسی زندگی سے مطمئن بھی ہیں اور بہت خوش بھی ہیں چھوٹا سا وقفہ ہے ملتے ہیں وقفے کے بعد ویلکم بیک پروگرام کرتے کرتے لوگوں سے بات کرتے کرتے رات ہو گئی اس وقت قلعہ گجر سنگھ کا گیٹ ہے جس جگہ پر میں موجود ہوں یہاں پر مزدور طبقہ میرے آس پاس ہے یہ لوگ صبح سے نہ جانے کس وقت سے اپنے گھروں سے نکلے ہوئے ہیں اور ابھی تک یہ یہاں پر موجود ہیں صرف اسی گھر سے کی شاید کوئی کام مل جائے ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے مسائل کیا ہیں اسلام علیکم آپ کا نام جناب بتائیے آپ کہاں سے آتے ہیں یہاں ہم زلہ میاں والی سے آتا ہے زلہ میاں والی سے آپ لاہور میں ہی رہتے ہیں پھر آج ہی لاہور میں رہتے ہیں اور رات میں سوتے کہاں ہیں رہتے ہیں یہاں جگہ پر کسی جگہ پر سو جاتے ہیں آچھا یہ بتائیے صبح کتنے بجے آپ پہنچ جاتے ہیں محنت مزدوری دھیہاری کے لیے ایتر جیجو ہم تو چھ بجے ست بجے پہنچ جاتے ہیں آج مزدوری ملی دھیہاری کی آج آج کی بات چھوڑو آج پندرہ دن ہو گیا ایک روپے سا کام نہیں کیا آج پندرہ دن ہو گئے ہوئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک کام نہیں کیا ہے اور اس کی علاوہ مجھے یہ بتائے کہ آپ اپنی فیملی میں خود اکیلے کمانے والے ہیں یا اور لوگ بھی ہیں اکیلے کمانے والے ہیں آپ خود کمانے والے ہیں کتنے دھیہاری لیتے ہیں پیاری ہمارا کوئی مکمل پیاری نہیں ہے یہ سرح تیہ ہو گیا اسی طرح چلنا ہے جتنی تیہ ہو جائے آگر ہزار ہو جائے گا اٹھ سو جائے گا نو سو جائے گا اسی طرح پندرہ دن سے آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کام نہیں ملا ہے تو یہ جو پندرہ دن میں مہینے کے آدھا مہینہ یہ آپ نے کیسے گزار ہے آپ کو میں بتاتا ہوں اس وقت پر آپ کو یہ میرے کو پتا ہے میرا رب کو پتا ہے یہ جو وزیراعلا نے اس کیم نکالی ہوئی ہے محنت مزدوری کرنے والوں کے لئے مزدوروں کے لئے مزدوروں کے لئے گریبوں کے لئے پندرہ سو روپے والی دو آزار روپے والی پیسے آپ تک کبھی پہنچے کسی سے سنے ہیے کی ملتے ہیں کسی نے دیکھا بھی نہیں ہے کسی نے پتایا بھی نہیں ہے کسی پوچھا بھی نہیں ہے ایساس پروگرام کے پیسے ملے کبھی کسی نے آ کے امداد کی یہ غریب تو کون پوچھ رہا ہے دیاری داروں کو وہ تو جس کا یا تو اسمبلی والا بڑے بڑے لوگ آئے اس کی نام رشن کر دیتا ہے غریب تو کون پوچھتا ہے غریب تو ایسا ہے جس رہا ٹھوئے دیں مار کے بوٹ کیلئے راز کو سر دی ہو رہی ہے راز کو بوٹ کیلئے آ رہے ہیں کہ یہ پرویزلائی ساوہ آ رہے ہیں یہ امرار خانہ یہ نوشبہ شریف آ رہے ہیں جب بوٹ لے جاتے ہیں پھر اس کو نظر بھی نہیں آتے کسی کو پھر نظر بھی نہیں آتے ہیں بوٹ لے جاتے ہیں پھر نظر بھی نہیں آتے ہیں گم ہو جاتے ہیں انتہائی افسوس کے غریب عوام کی سریکے سے مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے یہ بہت اب کہہ یاد رکھیے یہ مانگنے والے لوگ نہیں ہیں یہ یہاں کٹورے پکڑ کے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں یہ یہاں پہ کسی نے پینٹ کا برش رکھا ہوا ہے کسی نے کوئی اور آزار پکڑا ہوا ہے کہ انہیں بس دہاری مل جائے جی آج سے قریباً چار سال پہلے ٹھیک ہے جو بھی کچھ آئے نواز شریف بورا تھا اچھا تھا ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں ہے ہم آج جس والے حقم آتے ہیں ہم اسلام کرتے ہیں اس کو بھائی بورا ہوا چھاؤ مگر ہے اس کے طور میں ہم غریب خوش ہوتے ہیں کاروبار سنگا میں اس طور میں غریب خوش تھا ہاں جی ہم آجی طرح کسی کی بے پردے نہیں ہوا آپ اس وقت پر غریب زیادہ پریشان ہے مران خان صاحب لگا ہوا ہے آپ کا کیا نام ہے لیاکتری ہے آپ کہاں سے آتے ہیں میں سنگسی ہوں اچھا یہاں کہاں رہتے ہیں میں بس دوستوں کے ساتھ رہتا ہوں پناہ گائیں بھی تو بنیویں جہاں پر مزدور رہ سکتے ہیں نہیں پناہ گائیں میں ہم لوگ نہیں جاتے ہیں گزارہ کیسے کرتے ہیں گزارہ کیا کرے ہیں ہم بھائی 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 روزی کمانی پر کھائی ہے یہاں پر کوئی کام نہیں ہے یہ لوگ سب بھی روز گار بیٹھے ہوتے ہیں بس نائنگر کی خوبی ہے نا کتنے دن ہو گئے ہیں دہاری آپ کو آخری بار جب ملی تھی میں خیال میں تو نائی کے کام کرتا ہوں آپ نائی کے کام کرتا ہوں تھوڑا بہتا میرے تو کتنی عام دنی ہو جاتی ہے یہ ہوای روزی ہے کبھی لگتی ہے کبھی نہیں لگتی ہے کبھی آٹھ سو کبھی سات سو کبھی ہزار کبھی پندرہ سو اسلام علیکم آپ کیا کام کرتے ہیں میں بھی مزدوروں کا کام کرتا ہوں تقریباً میں پچی سو روپیہ ایپٹ آباد سے قرائل لگا کے تو رہا ہوں یہاں چار چار زار جیب سے ایپٹ آباد سے آپ یہاں کیوں آئے اتنی دور سے آئے میں سکوڑی گارڈ کے لیے ہوں جو در جاتا ہوں وہ کہتے ہیں دس زار روپیہ تنہا پندرہ زار روپیہ تنہا پانچ بیٹھیاں ہیں والد کینسل کا مریض ہے میں کہتا ہوں کہ حکومت کو خدا کے لیے یہ لڑائیاں چگڑے گھتب کرو ہم لوگ مار رہے ہیں ہمارا کو سوچھو بھائی آپ لوگوں کی لڑائی گھتب نہیں ہو رہی آپ پوکے مار رہے ہیں بھائی کبھی آج دل تک بچیوں کو ایس پہ چیڑا بھی کپڑا نہیں لے کے دیا ہمیں پوچھو آپ کیسے سسگی گزار رہے ہیں کیا ہمارے ملک پہ چینا کو اچھی مام کس کو یہاں کے جواب مگئے ہمیں مانگنا نہیں آتا کسی ہے کیا انتہلی کرنے کے لیے حسنہ رکھے حسنہ رکھے اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے پہلے جو کام کیے وہ سیکیورٹی گارڈ کی طور پر کیے آسکورٹی گارڈ کیا تھا والد کینسل کا مریض تھا چلا کیا تھا تقریبوں نے ایک ماں با بات آیا انہوں نے کہا کہ جگہ نہیں ہے آپ آج کل کیا کر رہے ہیں میں آج دس پندرہ دن سے میں یہاں جوڑا پول سارے پورے لور میں پھیر رہا ہوں جہاں ہی جاتا ہوں دس بارہ ہزار پیہ تنخواہ دیتے ہیں اس میں قرائے پندہ لائے آپ کھائے بچوں کو بیجے ہمارے ساتھ ظلم کرتے ہیں سکورٹی گارڈ کی کوئی تنخواہ نہیں ہے بہت سمجھ لگی ہم حکوموں سے پیل کر دیاں گورنمنٹ کہتی ہے ہمارے پچیز ہر پیہ آپ مزدور ہوتے ہو ہم دس بارہ ہزار پیہ اپنا پیٹ رکھیں گھر پیجیں کیا کریں ہمیں بتائیں آج بینگوڑ بھی دو سو روپے گلو ہیں گھر کا گزارہ کرنا بہت مشکول ہے اللہ ہماری غریب عوام کے مسائل حل کرے اللہ تعالیٰ آپ کو حوصلہ دے محنت مزدوری کرنے والے لوگ ہیں آپ اور مجھے یہ بتائیے یہ جو جو ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو ہمارے سیاستدان ہیں جو اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں ان یہ جو لوگ وہاں ایوانوں میں بیٹھے ہیں یہ ان لوگوں کے ووٹ ہیں جو پاور ان کو ملتی ہے جو ووٹ ان کو ملتے ہیں جن کی وجہ سے یہ ان سیٹوں تک پہنچتے ہیں اور وہاں بیٹھتے ہیں جا کر لیکن جب یہ اپنے منصب سنبھال لیتے ہیں اپنی کرسیاں اپنے منصب سنبھالنے کے بعد کبھی مڑ کے بھی نہیں دیکھتے کہ جن لوگوں نے اس وقت میں ان کا ساتھ دیا جب وہ چل کے ان کے پاس آئے تھے اس کے بعد ان کی سنبھائی کرنے والا کون ہے ان کے مسائل کو حل کرنے والا کون ہے ایک ایک کی زبان میں یہی بات ہے کہ جب ووٹ لینا ہوتا ہے تو یہ بڑے لوگ ہمارے پاس چل کر آتے ہیں آجز ہو کر آتے ہیں ہم سے منتیں کرتے ہیں ہم سے پیار محبت سے بات کرتے ہیں لیکن جب یہ ووٹ لے کر یہاں سے چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد یہ ہمیں بھول جاتے ہیں اس کے بعد یہ کبھی پلٹ کرنی آتے ہیں آپ حوصلہ کریں اللہ پاک آپ کی مدد کریں آپ کو محنت کرنے والے انسانیں ساری زندگی آپ نے محنت کی ہے آپ ابھی بھی محنت کر رہے ہیں میں نے آپ کو مانگتے بھی نہیں دیکھا ہم گورمنٹ کو کہتے ہیں خدا کے لیے یہ آپ جو لڑائی چاگڑے کر رہے ہیں یہ جو آپ نے پورے ملک میں آپ نے تماشیہ بنائے ہوا لے ملک کا سوچیں ملک کی بہتری ہوگی ہماری خوشانی ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کا پیغام پہنچ گیا ہے اور اللہ تعالی ہمارے ملک کے لیے ہماری عوام کے لیے بہتری کرے سلام علیکم السلام کیا نام ہے بھائی سلیم عباس مزہوری کرتے ہیں بہت خوش ہیں کیا خوش ہوئے ہیں کیسے لیے خوش ہیں کیا مسائل ہیں آپ کے کیا مسائل ہیں آج کی دہاڑی کی آج کی دہاڑی لگائی ہم چار سو روپے کی گھار کھائیں کہاں کام کیا تھا چار سو روپے ملے مصری کے ساتھ کام کیا ہے کہ کسی کام کیا کوئی آپ بھی کام کرتے ہیں ہم مسئلی کا کام کرتے ہیں آج کیا آپ نے نہیں جھاڑی کوڑی لگی چار پانچ دن ہو گئے ہیں جھاڑی کوڑی لگتی بھی مسلسل آتے رہتے ہیں روزانہ آتے ہیں چاہے ملے چاہے نہ ملے روزانہ آتے ہیں آٹھ بجے آتے ہیں پانچ بجے واپس کتنے دھیاڑی مل جاتی ہے وہ تو کبھی پانچ سو کی لگی کبھی آرتوں کی لگی جھاڑی بہتے ہیں پندرہ دو ٹارہ دو مستری کی لیکن کام ہے کوئی نہیں کام نہیں ہے اچھے ٹھیکی دھر جو کام کرتے ہیں اپنے ساتھ مزدوروں کو ملا کے کام کرتے ہیں تو ایسا کبھی نہیں سوچیں کہ کسی سے کبھی کوئی بات کر لیں کہ بھی مجھے منتلی اپنے ساتھ لگا لو تاکہ میرا گھر چلتا رہے نہیں وہ کہتے ہیں کام ہے کہ انہیں ہم کس طرح لگائیں سارے آدمی پریشان بیٹھے ہیں اللہ ان کو ادائی دے کوئی سمان کوئی سستہ کریں اگر ہم کسی کو یہ کہیں کہ آپ میند کریں آپ مزدوری کریں اب انسان کرے تو کیا کرے اور نہ کرے تو کیا نہ کرے میند تو کر رہے ہیں مزدوری تو کر رہے ہیں اس کے باوجود بھی اگر اپنی زندگی کو نہیں چلا پا رہا اپنے گھر کو سپورٹ نہیں کر پا رہا ہے تو یہاں ہر کوئی خاموش ہے یہاں ہر کوئی بے بس ہے چھوٹا سا وقفہ ہے پروگرام کے سلسلے کو آ کے بڑھاتے ہیں موسیقی اور کوئی زریعہ موش گھر میں آپ کمانے والے یا کوئی اور بھی کمانے والے کوئی اور کمانے والے یا آپ ہی کماتے ہیں اکیلے رہتے ہیں اکیلے رہتے ہیں ہاں رہتے ہیں مہارے کو پتے نہیں ہم تو پہنتی سار دن ہاں در بہار پہ رہتے ہیں اچھا چلتے پھرتے کیس طرح سے آپ کی تو واقعی میں ٹانگ ٹوٹی بھی ہے کیسے چلتے پھرتے ہیں بے ساکی سے چلیں تھوڑا چل کے دکھائیں کیسے چلتے ہیں مجھے مجھے تو ایسے ایسے چلتے ہیں سارا دن مانگتے ہیں نہیں ہم تین چار گھنٹے لگاتے ہیں کیا مل جاتا ہے تین چار گھنٹے میں جو روزی روٹی راب کی دا دے دے اچھا بھی تو آپ لڑ کھڑا کے چل رہے ہیں لیکن میں اگر آپ کو آپ کی بھاگتے ہوئے تیزی سے چلتے ہوئے فوٹیج دکھاؤں ہی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہر آر آر بھی بھاگ نہیں سکتا لیکن میں نے آپ کو جب دیکھا ہے تو وہ بڑے مختلف انداز میں دیکھا ہے آپ کے باہر جائے نا آپ داٹر کے باہر خود کو بولے نا آپ یہ دو گولی رہے آچھا شاہر محنت مزدوری نہیں کرتے ہم نہیں بریم چک چکتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں آپ بریم نہیں چک سکتے ہیں نہیں کر سکتے لیکن ماشاء اللہ آپ کے ہاتھ تو سلامت ہے پاؤں بھی سلامت ہے آپ سب کو دیکھ بھی سنتے ہیں سن بھی سکتے ہیں دیکھ بھی سکتے ہیں سن بھی سکتے ہیں بہت سارے ایسے کام ہیں جب چلے پھر بغیر کر سکتے ہیں بھائی ہم نے آپ کو بہلو بولا جب ہم کام پار سکتے تو کار سکتے ہیں اب تھی کار سکتے تو کیا کریں اچھا آپ مانگتے ہیں اور کمائی نہیں کرتے میں نے مزدوری سے سلام علیکم سلام علیکم سلام اچھا آپ یہ اپنے باتیں تو سنی ہوں گی ہماری ان کی بھی باتیں سنی ہے یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ میند مزدوری نہیں کرنی چاہیے اس کا بھی نہیں اس کے بہن کام نہیں کر رہا ہے لیکن آپ کو اگر میں وہ فوٹیج دکھا ہوں جس میں میں نے ان کو بھاگتے ہوئے دیکھا ہے تو پھر تو یہ ان کی جالت پون ہے نا آپ کو پتے ہیں میں ان کو تقریباً پیچھلے 20 سے 25 منٹ سے ہم ان کو فالو کر رہے ہیں اور ان کو ڈونڈ رہے تھے اس وقت ہماری کافی بہتر تھی اس میں سے اندھیرہ نہیں ہوئا تھا ہم وہاں سے ان کو پولو کرتے یا یہاں پر ان کے پیچھے آئے ہیں کیونکہ ہمیں حیرت اس بات پہ ہوئی تھی کہ ایک شخص بیساکی بھی لے کر چل رہے اور وہ بھاگ رہے بیساکی صرف ایک ایک امپلیمنٹ سے تھا آپ کو فوٹیج دکھاتے ہیں نہیں نہیں میں ایک بہت بتاتا ہوں ہمارے ملک میں یہ ساپو کے گروپت جو ہے نہیں گروپت مہنگائی نے لوگ کو مار دی ہے یہ مہنگائی کے ماروے لوگ ہیں جب کوئی مہنت نہیں کرے گا سارا مانگنے بیٹھ جائے گا آپ سمتے میں کئی ختم ہو جائے گی کم ہو جائے گی مزدوری دیکھون رہا ہے اس دور کے اندر اٹھارہ دار بیس دار پچیس دار پر تنکھا ہے مہنت میں برکت ہے انسان مہنت کرے تو کچھ نہیں تو زمیر کی بات ہے نا زمیر میلا کرے گا تو میں مہنت کروں گا میں کافی دیر سے باہر نکلی وی ہوں میں نے ریلوی سیشن کے قریب ایک فیملی ایسی بھی دیکھی کہ دونوں جو بزرگ حضرات تھے میاں بیوی تھے اور وہ پلاسٹک یعنکیں بیج کر اپنی زندگی کا گزر گزر کر رہے ہیں میں بھی سار سال کوئم ہے اور سار سال میں میں بھی چھو میکری کرتا ہوں مزدوری کرتا ہوں جو اپنی محنت کا مزہنا وہ کچھ اور ہی ہے اور اس طرح کی محنت میں کچھ اور ہے جو آدمی محنت کرنے جانتا ہوں جو لوگ اس طرح سے مانگنے بیٹھ جاتے ہیں اور جو لوگ خود ڈیزرو کرتے ہیں جن کی ہمیں واقعی ہیلپ کرنی چاہیے وہ لوگ ہمیں بھیگ مانگتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں لیکن ایسے لوگ جنہیں بھیگ نہیں مانگنی چاہیے وہ کیا ہوں آپ لوگوں ان لوگوں کی حق تلفی نہیں کر رہے ہیں جو واقعی میں ڈیزرو کرتے ہیں بہت بڑی بہت بڑی مذہر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے ضمیر کی بات ہے جب ہمارا ضمیر ہی مطمئن نہیں ہے ہم نے مانگ کر گزارہ کرنا ہے تو میں محنت کروں گا جب مجھے پتا ہے کہ مجھے انہوں نے صور پر دے دنے ہیں تو میں محنت کروں گا نہیں محنت سے صور پر مانگنے بہت شکریہ آپ سے میں پوچھوں گی کیا ایسے نہیں ہے کہ ایسے لوگ جو مانگ رہے ہیں لیکن وہ ہاتھوں پاؤں اس قابل ہیں کہ وہ کام کر سکتے ہیں محنت مزدوری کر سکتے ہیں لیکن ان لوگوں کی حق تلفی ان لوگوں کی وجہ سے ہو جاتی ہے جو واقعی میں ڈیزائیو کرتے ہیں جن کی ہمیں مدد کرنی چاہیے لیکن جب ہم ایسے کریکٹرز دیکھتے ہیں اپنے معشرے میں تو ہم اعتبارک ہو دیتے ہیں جن کی ہمیں مدد کرنی چاہیے ہمیں مدد بھی نہیں کرتے ہیں السلام علیکم میم بلکل ایسے یہ بیگرز مافیا ہے ایکچولی پچھلے چند سالوں میں لاہور اور لاہور جیسے بک سٹیز جو ہیں یہاں بھی بہت زیادہ ایکٹیو ہے بیگرز مافیا میں زیادہ تر آپ کو موسی جو ملیں گے وہ منشیار اور ڈرگ ایڈکٹیڈ ملیں گے یہ زیادہ تر لوگ جو ہیں یہ پیسے اکٹھے کر کے کولیکشن کر کے اپنی ڈرگ ایڈکشن کو پورا کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جیسے آپ نے بات کی یہ جو ریزروی پرسن ہے سفید پوش طبقہ ان اناسر سے بہت زیادہ متاثر ہوا ہے سفید پوش طبقہ جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا اور اپنی چاتر میں پاؤں سمیتھ کے اور پنے گھرنے گزارہ کر رہا ہے اپنی وسائل کے مطابق یہ لوگ ان سے بھی ان کا حق چیند رہے ہیں تو ایکچولی یہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایک تو ان کی ڈرگ ایڈکشن کے لیے جو انٹی نارکوٹس کے دپارٹمنٹ ہے انٹی نارکوٹس دپارٹمنٹ ایک تو ان کی پرابر لکا پر سر وہ تو ڈپارٹمنٹ تو کر رہے ہیں کام ٹھیک ہو گیا اچھا یہ بتائیے کہ ایک شہری ہونے کے ناتے ہمارا کیا فرض بنتا ہے جی بلکل ہمارا ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناتے اس مافیا سے جان چھوڑنے کا کام بنتا ہے ان کو سپورٹ کرنے کا مطلب یا ان کو دینے کا مطلب کوئی اللہ کی بارگاہ میں سرخ رو ہونا نہیں ہے شرعی طور پر بھی اگر آپ دیکھیں تو شرعی طور کے اوپر بھی یہ حق دار نہیں ٹھہرتے آپ کیا کام کرتے ہیں میں گورنمنٹ امبلا ہوں پی اچھل ہور میں بہت شکریہ زندگی اور گھر کا نظام چلانا اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ایک وقت میں دو نوکریہ کر رہے ہیں دو سے زیادہ نوکریہ کر رہے ہیں دو سے زیادہ نوکریہ یا زیادہ کام کرنے پر مجبور ہیں اور اسی طرح سے محنط مزدوری کر کے وہ اپنی زندگی چلا رہے ہیں اپنے گھروں کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں گڑی شاہو بازار میں سکت ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں توڑے دن پہلے ہم نے آپ کو دکھایا کہ ایک شخص کتنی تیزی کے ساتھ کتنی پھرتی سے سڑک کنارے چلتا ہوا جا رہا تھا نظر اس پہ اس لے پڑی کیونکہ اس نے بے ساکھی کا سہارا لیا ہوا تھا اور پھر بھی وہ وہاں پر اتنی تیزی سے موف کرتا ہوا نکلا فالو کرتے ہوئے ہم اس کے پیچھے تک گئے جب اس سے بات کرنے کی کوشش کی تو اس نے یہی کہا کہ میں محنت مزدوری نہیں کرتا ہوں جب مجھے مانگ کے مل جاتے تو مجھے کیا ضرورت ہے محنت مزدوری کرنے کی لیکن ہم نے اپنے پروگرام میں بہت سارے ایسے لوگوں سے بھی بات آج کی ہے اور انہیں بھی ہم نے آپ کے سامنے دکھایا ہے جو بوڑھے بھی ہیں ضعیف بھی ہیں مشکل میں بھی ہیں لیکن اس کے باوجود کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے ایک پھل فروش بھی ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم اگر کیا نام ہے آپ کا میرا نام جب ہم موجود ہے بروہ سب فل کب سے بہت رہے ہیں مینو جی سٹھ پینڈ سالہوں نے فل بے دیا مینو جی اس وقت آپ کی کتنی عمر ہے ہاں جی عمر کتنی آپ کی میری پینڈ سکتی ہی ہے سوال اپو ٹوزر ٹیم پتے مری اٹھارہ سالہ سالہ سچناشی کارٹ پڑی رہا ہی چھ پن سے یہ کام کر رہے ہیں آہ جی مرحبا ساکتے ہیں اچھا آپ کے گھر میں کتنے کمانے والے ہیں پرمیسا؟ میرا جی ایک لڑکا ہے باروں تبھئیوں آیا اٹھ سالوں نے بھیل ہے اسے منو ساٹھ پہنٹ سالوں نے پھل بھیجیا ہے محنمت کر باہر بھیجا تھا اسے؟ نہیں جی وہ کسی کمپنی ملوں کو لا گیا میں کھانا کہ جی تو بھیل ہے کہ آیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی کام کا عجم ہے آپ کا بیٹا آپ کا ہاتھ بٹا ہے؟ نہیں جی آپ کو دیمکارنے والے پیجئے ہمارے پرمیسا ہم nu کے حالے پیجئے اپنے گھر میں کتنے کھانے والے لوگ ہیں آپ کے گھر میں؟ آپ آپ پانچے دنیا آپ کی روز کی کیتنی آمدنی ہو جاتی ہے؟ پھل بیچنے کے بعد کتنے پیسے جیب میں بچتے ہیں؟ دیکھو جی پیانا کوئی بھی نہیں بچ سیاست بھی نمازشریف سے دور سے بچ کھا پیاہ باہیتے سی سودہ بھی مینگا سی تو اس دور کے بعد پچھلے چار فسالوں سے کیا حالات ہیں؟ جیلا بھی اگریب آدمی باس مانگتا ہے یہ سرگے سے کنارے ہیں اینیاں کمتائی ہیں اسی کسی ایک کو مذکر ہوں آئی تکر کوئی سانو کیا ہے کہ تیہاں دے ہیں کوئی سانو ثبوت ہے میں نے ساری عمر ہو گیا تیہاں کسی ایک کوئی سکیم چلاتی رہتی ہے حکومت کوئی سکیم چلاتی رہتی ہے سانس پروگرام چلاتی ہے کبھی پلدرہ سو کبھی دو ہزار دینے کے بعد سانو ایک کرپیہ میں نہیں تھی تا شیرے بھی کمتائی ہے میں نے سانسے سڑکتی ہو گیا ہے تو میں اپنی کھاناں سے اپنی کھاناں ماں پرویست آپ کے حالات آپ کے سامنے میں اپنی کرتا ہوں اپنا ہی کھاتا ہوں اپنے سارے لوگوں سے ہم بات کرتے ہوئے اپنے اس پروگرام میں بڑھتے جا رہے ہیں یہ ساری زندہ مثالیں آپ کے سامنے یہ وہ لوگ ہیں جو خوددار ہیں کسی کے آگے ہاتھ میں پہلاتے ہیں بھیکاری نہیں ہے محنت مزدوری کرتے ہیں اور محنت مزدوری کر کے اللہ توقل اپنی زندگی گزارتے ہیں اور چین کی نیند سوتے ہیں ہاں مہنگائی سے مجبور ضرور ہیں کچھ اور لوگ بھی میرے ساتھ ہیں ان سے بھی بات کرتی ہوں اور ان سے بھی ان کے حالات جانے کی کوشش کرتی ہوں السلام علیکم آپ کا نام میرا نام ساہر خان آپ پڑے لکھے بھی ہیں کتنا پڑے ہیں میں نے میٹرک کیا کام کیا کیا زندگی میں زندگی میں میں نے سرجیکل کام کیا فوٹبال کام کیا اور یہ چیزیں بنائی ہیں آپ ان کی خودداری دیکھیں کہ یہ کسی سے بھیک نہیں مانگ رہے اس وقت بھی یہ غباریں اپنے کندوں پر رکھے میں ہیں کہ میں کچھ بیچ لوں اور اس کے بدلے میں میں کوئی عزتدار روزی روٹی اپنے گھر کے افراد کیلئے میں کماؤں لے کے جاؤں آپ کی عظمت کو سلام ہے کہ خودداری کو سلام ہے بہت بہت اچھا لگے آپ سے بات کر کے اسلام علیکم و علیکم سلام آپ کا نام محمد زفر آپ کیا کرتے ہیں میں پڑھاتا ہوں بچوں کو ٹیوشن پڑھاتا ہوں اسے کب سے پڑھا رہے ہیں میں تقریباً دو اڑھائی سال سے پڑھا رہا ہوں پہلے میں صافت میں تھا خبریں اخبار میں نیوزیلیٹر تھا دو سال پہلے میں نے ملاد میں چھوڑ دی اب میں مختلی جگہوں میں میٹریک ایفے کے سٹوڈٹس کو پڑھاتا ہوں انگلیشہ میں تقریباً نائنٹی سے کر رہا ہوں ٹیوشن جن کے وقت ٹیوشن پڑھاتا تھا رات کو اخبار کا کام کرتا تھا بائسیت سب ایڈر پہلے پہلے نیوزیلیٹر کرتا رہا ہوں گھر میں کتنے کمانے والے ہیں آپ کے اب میرے کمانے والے تو دو بیٹے ہیں اور ان کی اولادیں تو آپ کو کیوں کمانا پڑھ رہا ہے میرا بیسی ایک شغل بھی ہے شوق بھی ہے ہوبی بھی اس لیے کر رہا ہوں شوق کے لیے کہ گھر میں فارغ نہ بیٹھا رہا ہوں آپ فارغ نہ بیٹھا رہا ہوں اس طرح پہ کسی پہ بوجھ نہ بنو کسی پہ بوجھ نہ بنو سلام ہے سر آپ کو آپ کی عظمت کو ہم نے اتنے سارے لوگوں سے جو آج بات کی ہے مزدور محنت کرنے والے اور اتنے اتنے ضعیف لوگ عمر کے آخری حصے میں جہاں ہارے انسانییں ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ وہ آرام سے بیٹھے آرام سے اسے کھانا ملے بس اللہ کو یاد کرے واک کرے اپنے دوستوں سے ملے پرانی باتوں کو یاد کرے اور اپنے بڑاپے کے آخری دن آرام اور سکون سے گزارے لیکن یہ لوگ سڑکوں پر موجود ہیں کوئی کسی کو ٹیشن پڑھاتا ہے وہ کہیں پر چشمیں لگا کر بیٹھا ہوئے سڑک کنارے کہیں کوئی کوئی چیز بیچ رہا ہے لیکن اپنے گھر والوں کو سپورٹ کر رہے ہیں کفیل بنے ہوئے ہیں اپنے گھر کے اللہ کرے کہ ہمارے معاشرے میں یہ جو ایک روایت ہے کام کرنے کی محنت کرنے کی اس سے ہر کوئی اپنائے اور ہمارے معاشرے کے لیے ایک اچھا شہری ثابت ہونے کی کوشش کرتا رہے آپ سے ہمارے اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی